ملت پاپا سبا ہے محمد علی جنار محمد علی جنار ملت پاکا ملت پاکا ملت پاکا ملت پاکا ملت پاکا ملت پاکا سمیرا جی سمیرا جی سکولر بیٹھے ہیں سمیرا جی چلی اس مرحب پاکا ملت پاکا ملت پاکا ہے وہ پہ اپنی مثال آپ ہے قید اظم محمد علی جنہ کے مطلق مزمین آیا چیز کیا کہہ سکتا ہوں اس کے مطلق تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پیر ہوتی ہے پھر بھی کہا بڑی مشکل سے ہوتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برپیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا نبوکر صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسنگ جو پاکستان کا خواب تھا وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا وہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً سوہ بلین کی عبادی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی ہمارے پاس ہے تو کبھی آپ گوگل میں سرچ کریں تو قائدن کے دو قومی نظری پر ایمان پختار ہو جاتا ہے اس وقت انڈین کیبنٹ میں کوئی مسلمان منیسٹر نہیں ہے وہاں سرکاری افسروں کی تعداد بالکل ہی آپ ٹونٹے رہ جائیں گے تو کبھی شاید آپ کو ملے یہ پیارا پاکستان میں سمجھوں کہ محمد علی جنار کی کوششوں کا نتیجہ ہے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں جتنا بھی شکریہ دا کر سکے ہمیں کرنا چاہیے اور نئی پورٹ کو بتانا چاہیے یونیورسٹی میں آکے میں نے سٹوڈنٹس کے متعلق دیکھا ہے جذبہ بھی ہے لیکن تھوڑا اور ان کو ہوا دینے کی ضرورت ہے مصروف ہی تھی اور بھی ہونی چاہیے تھی کیونکہ میں سمجھے پاکستان کی تاریخ میں شاید دسمبر جو خوشی کا باعث بنا وہ قائد عظم کی ولادت ہی تھی اس کے بعد دسمبر ہمیں اچھے نہیں ملے یہ ایک ہی خوشی ہے ہمیں منانے چاہیے تو میں اس سے تھوڑی سہولت سے فیدہ اٹھاتے ہوئے منانیارٹی کہ میں ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں مثلا میں اس کا نام تو پڑھ کی سنا سکتا ہوں دکٹر زینو نہیں تو یہ بھی بڑے پیارے ہیں اور میں خاص طرح ان کا یہ شکریہ اس لیے بدا کرتا ہوں منانیارٹی ہم اس کو نہیں کہتے کبھی بھی نہیں کہتے کیونکہ اس پر یہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور میں منانیارٹی کوری فانڈیشن کا چیئرمین بھی ہوں اس ناتے تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی تکالیف کو بھی میں جانتا ہوں یہ پیارے پاکستان میں جتنے حقوق پاکستان نے دیئے ہیں ہندوستان اس طرح کے حقوق نہیں دیئے ان کی کوئی خوشی ہو ہم شامل ہوتے ہیں غمی ہو تو حل کرنے کی خوشی کرتے ہیں پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ سیر لنکا میں جو ایک چرچ کے اوپر دو ڈھائی سو لوگ مار دیئے گئے ایک بم بلاسٹ میں تو ہم نے آواز اٹھائی تو پریزیڈنٹ سیر لنکا نے سپیشلی مجھے وہاں سے پیغام بھیجا اور اپنا امبیسٹر بھیجا اس نے شکریہ دا گیا بات یہ ہے کہ اسلام تو ہے اسلامتی کا مذہب تو اس پاکستان مجھے امرینے مقصر کرتا ہوں کیونکہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے دوستان نے وعد کرنی ہے تو قائدہ ازم کے ساتھ آجی کے مہینے میں ہم کرسمس بھی مراتے ہیں حضرت اسلام کا بھی دن ہے ہم ان کے ناتے اپنے بہن بھائیوں کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں تو قائدہ ان کے باتیں چلتے ہیں ساتھ ساتھ سمدھارا بہت شکریہ آپ کا ہم ان کے ساتھ سر اور سو مجھے ہمارے مہمان ہیں سب سے پھلے کو آپ کو ہیپی کرسنس مری کرسنس اور سب سے سب سے آپ سے کوئیسٹن صرف یہ ہے کہ اب اگر ہم اپنے ہمسائی ملک کو دیکھیں تو وہاں پہ جو اقلی تھے ہیں مسلمان اقلی تھے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ نوملی اس وقت ایسے سے قانون پاس ہو گئے ہیں وہاں کے سامنے ہیں سب لوگ پریشان ہیں اس میں کریشن کمیونٹی ہے سکھ کمیونٹی بھی آگئی ہے مسلمان تو خیر ان کی تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں قائد اعظم کے پاکستان میں رہتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں کہ ہم سیٹسفائی ہیں اپنے قائد اعظم کے پاکستان سے یا یہاں پہ بھی کوئی پرابلمز آتی ہیں تینکیو ویری مچ جیسے سب نے اس یونیورسٹی کا تینکیو کیا اپنے پر ٹی وی کا میں بھی آڈینس کا سب کا تینکیو ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور this is first time for me to appear in such a gathering in such a program تو بید آپ کا تینکیو کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اور جہاں تک بات آپ نے کہی ہے ہمارے یہاں پہ رہنے کی تو اگر ہم background میں جائیں تو قائد اعظم صاحب نے جب پاکستان بننے سے بھی یہ تین دن پہلے کانسٹیوٹ اسیمبلی میں جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ فری ہیں آپ موسک میں جائیں آپ ٹیمپل میں جائیں جہاں بھی آپ جانا چاہیں آپ اپنی عبادت کے جائیں تو ہم یہاں پہ بڑھوت ہمیں جو ازادی ہے ہم اپنے پروگرامز یہاں پہ ہم ازادی سے کرتے ہیں میرا تعلق یہاں سے سیال کوٹ جو ہے موری کسٹن ہاسپٹل وہاں سے میرا تعلق ہے میں وہاں پہ ایز ایڈائیکٹر دوزار پندرہ سے کام کر رہا ہوں اور ہمارے ہاسپٹل میں زیادہ جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں مور دن نائنٹی پرسنٹ ہماری مسلم کمیونٹی ہے اور وہ ہمارے لیے میں اوپن لی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جتنی دعا وہ کرتے ہیں ہمارے لیے بہت بلیسنگ ہے ہمارے لیے ہمارے سے آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اتنی فیسیلٹیز نہیں ہیں جتنی دوسروں کے پاس ہیں مگر جو ہمارا جذبہ ہے جس کو لے کے ہم آگے بڑے ہیں ہم اس کے لیے اپنے مجورٹی کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ کافی آزادی ہے سر یہ آپ کا پاکستان میرا پاکستان ہمارے قائد کا پاکستان ہے تو اسی بنیاد پہ جو انہوں نے سوچا تھا قائد عظم حمد علی جنان نے تو آج ہم سب بڑے ہی آزاد اپنے اپنے مذہب آپ کا مطابق زندگی کی ظاہر ہے ہمیں خوشی ہے پراؤڈ ہے کہ یہ ہمارا پاکستان اور یہ پیارا اور خوبصورت پاکستان ہے اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا چونکہ یہاں پہ موسم بھی آپ کو چار مل جائیں گے ہر طرح کا آپ کو خوشبو ملے گی آپ کو اس سبزی سے لے کے فرور سے لے کے وہ کیا کیا ہے لہرہاتی وادیاں پہاڑ ہر چیز پاکستان میں میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں اگرے جو مرے دوست ہیں ان کا پروفیشن چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا گہرا رشتہ ہے بڑا گہرا تعالیٰ کی آپ موچیں گے وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈاکٹر کے پاس پہنچا دے ڈاکٹر چاہے تو اللہ میاں کے پاس پہنچا دے لیکن چونکہ یہ ڈاکٹر ویسے ماشاءاللہ مسیحہ ہیں اور آپ چونکہ سر آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں سر ڈیر نائٹ آج کل تو بڑا ایشو ڈاکٹرز کا اور وقلہ کا چل رہا ہے چونکہ دونوں ہی ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں بہتر انداز میں کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو چونکہ آپ سر سیالکورٹ سے تعلق ہے اور آئی سپیشلسٹ ہے سر تو قائد عظم کی نظر سے آپ نے بھی پاکستان کو دیکھا آپ ہر بندے کی نظر تو دیکھتے ہیں ذرا آٹھ بھی بتایا کہ ہمارے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ رہے کی کیا نظر تھی کیا ویجن تھا اس ملک پاکستان کے حوالے سے وسیم تینک یو بھائی مچ سب سے پہلے جو مجھ پہ کرز اور فرض ہے اس ناورٹی اپرچونٹی کے لیے میں یونیورسٹی آف سیالکورٹ کو تینک یو کم مجھے اتفاق ہوتا رہتا ہے ریڈیو ٹیلیویشن کے ساتھ میں نے کسی یونیورسٹی میں ایسا پروگرام نہیں دیکھا اور اس قسم کا انزمام جہاں پہ کرسٹینٹی اور جہاں پہ قائد عظم کو جہاں پہ کرسمس کو اکٹھا اتنے خوبصورت طریقے سے ایک دوسرے میں ذن کر دیا ہو کہ اس کا حسن کئی گناہ بھار گیا ہو تو سیالکورٹ یونیورسٹری اپنی ساتھ میں بڑی پرگریسیو اور بڑی انیویٹیو ہے اس کے لیے بہت ساری تعلیہ قائد عظم محمد علی جناب میری فیورٹ اور میری آئیڈیل پرسنیلیٹی ہے اور اس کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا ملک دیا آزادی ہی ایک ایسی بلیسنگ ہے جس کو جو آدمی نہ سمجھے اس کے لیے راکھ اور خاک ہے جو سمجھے تو اس کے لیے سونا ہے پاکستان ارامہ اکبار اور قائد عظم ان کی ایک ٹریم تھی جو میٹیریل آئیس ہو گئی خدا کی مہربانی سے اور ان کی کاؤش پہم سے وہ ایسی پرسنیلیٹی تھے جنہوں نے سب سے پہلے فرسٹ تینگز کم فرسٹ جو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا وہ کیا کیا مذہبی رواداری مذہبی آزادی اور اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہنے کی گارنٹی دی یہ سب سے پہلا کام تھا کیسے انہوں نے اس کو پریاریٹائز کیا کر دیا اور بھی پریاریٹیز تھی ملک نیالیا بنا ہے آج ہی اس نے جنم لیا ہے اور ایک دن کا بیبی ہے کیسے انہوں نے اس چیز کو پریاریٹائز کر دیا کہ سب لوگوں مذہبی رواداری ہے اور ان کے عقیدوں کی پروٹیکشن کو انہوں نے گارنٹی دے دی یہی پہ بات ختم نہیں ہوئی بات رکی یہی پہ نہیں ہے کور کمیٹی سے پاس کروا دیا کہ ہمارا جو جنڈا ہوگا وہ ہمارا ہی نہیں ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کی بھی اتنی کانٹیبیوشن ہے جتنی میری اس جنڈے میں ان کا ایک حصہ مختص ہونا چاہیے اور وائٹ حصے کو اس میں انکارپوریٹ کیا اور بولڈی انکارپوریٹ کیا یہ وائٹ حصہ اعتراف ہے ایک نالیجمنٹ ہے مائنائٹی کی کھاوش کا ان کی سوچ کا ان کا جو انہوں نے ساتھ دیا کہ یہ میری ہی کھاوش نہیں اس میں اور لوگ بھی شامل ہے جنڈے میں دیکھیں کہ اور کون سے لوگ اس میں شامل ہیں علامہ اقبال شہر اقبال مجھے یہ یہ باپ بڑی تسکین اور بڑی خوشی اور پخر کا سبب میرے لئے بنتی ہے کہ کرسٹین سکول میں سیالکورٹ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی مرے کالیج سیالکورٹ میں انہوں نے اپنا کالیج کمپلیٹ کیا اس میں کرسٹین اساتھ ازا کا ایک خاص رول ہے ان کی کانٹیبیوشن ہے مصرو پرائم منسٹر نے جو اس اگست میں پیس آف انسٹیوشن واشنگٹن میں جو بات کی اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت اس وقت پاکستان میں حکومت ہے یہ ہسٹری میں مائنالٹیز کی پروٹیکشن اور ان کے حقوق کو پریزرب کرنے کے لئے ایک مثالی حکومت ہوگی ایک تاریخی حکومت ہوگی ہم نے کہا آمین کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جو ہمارے بارے میں سوچتا ہے کرسٹین ہمیشہ ہم نے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ ہنجائے کیا ہے یونیورسٹی آف سیالکورٹ ہمیشہ کرسمس مناتی ہے اور اپنے ریکارڈ میں بھی رکھتی ہے ان سارے ایوینٹس کو جو وہ کرتی ہے کیک کٹنگ اور باقی اپنے سارے سٹاپ کے ساتھ وہ سپیشل ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسے سپیشلی ٹریٹ کرتے ہیں وہ یہ بہت بڑی بات ہے کرسمس کے لئے میں اپنے تمام دوستوں کا جو بغیر کسی مذہب اور تحضیب اور باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ہمارے ساتھ کرسمس میں آپ شامل ہوتے ہیں ہمارے چرچیز میں ہمارے ساتھ ہمارے سارے دوست چرچیز میں عبادات میں آ جاتے ہیں ہماری ساری فیسٹیویٹی اور ساری سیلیبریشن میں وہ ایک پھلی کھنٹریبیوٹ کرتے ہیں کیا بات ہے یہ پاکستان ہے ہمارے نبی آخری زبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا آخری خطبہ حضرت loved aan میں کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کسی گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر فوقیت صرف اس حد تک ہے کہ تقوے میں جو بہتر ہے تو جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں پھر انہی کا خوشبو دیکھیں ہر جگہ نظر آرہیی کہ اسلام کا بول بالا ہے پرے دنیا میں پاکستان ہم day and night تو انہوں نے جب اقلیتوں کو سب کو برابر کر دیا وہ رحمت اللہ عالمین ہے صرف مسلمین نہیں ہیں تو اس لئے اقلیتی برادی سارے کرسچنیٹی ہے سکھ ہیں ہندو ہیں کوئی بھی مزہب ہم سب کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جی قائد عظم کا پاکستان ہے سو اب لیتے ہیں یہیں پہ ایک چھوڑی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد محمد علی جنار